اسلام علیکم دوستو کیا حال ہے آپ سب کا آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا سوویر ڈیش پہلے ہم نے کسچوٹ بنانا سکھایا تھا بنانا فلیور میں آج میں آپ کو بنانا سکھاؤں گا سچوٹ بھی فلیور میں پہلے ہم کہتے ہیں اپنی جیلی گیا پیشی گوہ ہم نے پانی زیادہ ڈالیا تھا اس لئے ہماری جیلی ہوئی تھی غراب آج ہم پانی کم ڈال کے انہا آگے دیکھتے ہیں ہم نے لیا ہے ہاپ کو پانی کا اور ہاپ پیکر جیلی کا اب اس میں ڈالیں گے ہم جیلی اور اسے ہلا لے گا تاکہ یہ اکٹھی نہ ہو جائے ہم اسے بس دو میں ڈال پکائیں گے اسی طریقے کا آج ہم دوسری جیلی بھی تیار کر لیں ہماری جیلی تیار ہو چکے ہیں اب ہم اسے اتار کر تھنڈا گھر لیتے ہیں اسے ٹھنڈا کرنے کے بعد ہم پلیٹ میں ڈال لیتے ہیں اور ہم ٹمپریچر پر رکھ کے اسے جمنے کے لیے رکھ دیں گے آپ چاہیں تو اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں اسے طریقے کا سے ہم دوسری بھی تیار کر لیتے ہیں اور ہم ملتے ہیں بنانے کے بعد دیکھیں ہماری دو جیلی تیار ہو چکے ہیں اب ہم انہیں تھنڈا کرنے کے لیے رکھ دیتے ہیں اتنی دیر میں ہم اپنا کسچڑ تیار کر لیتے ہیں پین میں ہم ڈالیں گے یہ والے دو کپ دودھ اور تیسرے کپ میں ہم بنائیں گے کسچڑ پاورو تیار کریں گے جیلی دیر ہم آیا دودھ پوالا اور ہم کسچڑ پاورو تیار کر لیتے ہیں ہم نے لیا ایک کلاس دودھ کا دس چمچے کسچڑ پاورو تیار کر لیتے ہیں اسی دوران اگر آپ کو ہماری ریسی بھی اچھی لگے تو ہمارے چینل کو لائک ضرور کیجئے گا دیکھیں ہمارا دودھ بوائل ہونا شروع ہو چکا ہے اب ہم اس میں شامل کر دیتے ہیں چینی اب اسے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیاں زیادہ کر سکتے ہیں میرے بڑے بھائی کو چینی زیادہ بسند ہے اس لئے میں چینی اس میں زیادہ ڈا رہا ہوں چینی ہم آج اچھی طرح مکس ہو چکی ہے اب ہم ڈال دے ہیں مکس کیا ہوا کسچڑ پاورڈر ہم ڈال دے جائیں گے ایک ہاسے ڈاتے جائیں گے اور ایک ہاسے ڈال دے جائیں گے تاکہ یہ اندر جاگے کٹھا نہ ہو جائے دیکھئے کتنا پیارا کلر آ چکا ہے شیننگ والا اتنا سمودھ ہونا چاہیے اور دو منٹ اور پکائیں گے اس کا کچھا بن دور ہو جائے گا تو دوستوں میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں میں جانتا ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو شیئر نہیں کرتے جس کی وجہ سے میں آپ سے بہت نراز ہوتا ہوں آپ کو پیارا سا بچہ کچن میں کام کرتا ہوا اچھا نہیں لگتا اگر میں اچھا لگتا ہوں تو مجھے زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیا کریں ہمارا کسٹر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم نیچے اٹھا لیتے ہیں اسے اور اسے ٹھنڈا گھر لیتے ہیں دیکھیں یہ ہماری جیلی پرو فیکٹر بنی ہے یہ دیکھیں ہل بھی نہیں رہی یہ ٹیس سے مچ نہیں ہو رہی ڈالنے لگے ہیں کسٹر اب ہم اس کے اوپر ڈالیں گے فروٹس میں کیلہ اور سیو استعمال کر رہا ہوں آپ کوئی بھی فل استعمال کر سکتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کسٹر کی ایک اور لیے لگا دیں گے اب ہم اس کے اوپر ڈال جلی ڈال لیتے ہیں اب ہم اس کے اوپر کسٹر کی ایک اور لیے لگا دیں گے اب ہم اس کے فانر لک کی طرف آتے ہیں سیڈا پہ ہم ڈال لیں گے فروٹس اور سیڈر میں ڈال دیں گے ہم ڈال لیں گے یہ دیکھیں ہم نے فروٹس سے ڈیکوریٹ کر دیا اب ہم ڈال دیں گے اس کے اوپر بدا ہماری ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آگے تو آپ کو پتہ ہی ہے آپ کا کیا کام ہے آپ کو لائک کرنا ہے چینل کو سبسکرائب اور زیادہ سے زیادہ شیئر ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ ملتے ہیں